جو پی ٹی ایم کی اوپر جو نے کریک ڈاؤن ہوا اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح جو جرگہ ہوا مجھے بھی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے کہ جرگی میں کیا پیسلہ ہوا یا کوئی ڈیولپمنٹ کیونکہ میرے پاس اپ ڈیٹس نہیں ہے لیکن اس کے سب کی پشتو کی روایت میں جرگوں کا بہت بہت اثر حیثیت ہوتی ہے بہت بہت اثر کردارہ ہوتا ہے یہ اس جرگی کو پہلے سے کرنا چاہیے تھا کہ اگر یہ چار لوگ بچارے جو ہے نا یہ شہید ہوئے اور اس کو جس طرح ان کے خون کس کے ہاتھ ہوئے تو عقوبت وفاقی عقوبت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ زور سے تباہ بندوق سے معاملات لاتوے کریں نیگسیویشن سے بات چیت سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ہماری صوبی کو کیا بنایا ہماری صوبی میں آپ نے چالیس پچاس سال جو جنگ کی ایک بدبودار کردار ادا کیا اس کی وجہ سے ہمارا صوبہ جو ہے نا معاشی طور پر تباہ برباد ہو گیا بم دماغوں کی ایک بہت بو ابھی تک چل رہی ہے ہماری لوگوں یہاں اپریشنز ہوئے لوگ گر سے بے گر ہوئے لوگوں کی معاشی طور پر بہت زیادہ تباہی ہوئی نقصانات ہوئے روزگار ختم ہو گیا اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہماری صوبی کی حقوقیں جو ہمارے جو اپاک کے ساتھ جو ہمارے اس وقت بقایجات ہیں جو ہمارے ٹریٹ پر خاص کر افغانستان کی جو اس کو اوپر جو اپر قضانے لگائی گئی ہیں پابندی لگائی گئی ہیں اس کے اور جو ہماری نیچرلی سورسز ہیں اس کو اوپر ہمارا حق دیا جائے افغانستان کے ساتھ ٹریٹ کو کولا جائے ان کے خلاف پروپیگنڈا بن کیا جائے اور ہمیں ہمارے لوگوں کو روزگار کا موقع دیا جائے اور جتنے ہمارے بقایجاتوں پاک کے پاس پڑے وہ ادا کی جائے ہم سب نے مطالبہ کیا تھا کہ پی ٹی ایم کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو سننا چاہیے ان کو اڈریس کرنا چاہیے اور جرگہ جو ہے وہ خیبر پختون خا کی ایک قدیمی روایت ہے اور اس جرگے کو ملوز خاطر لاتے ہوئے بڑے بڑے فیصلے پورے ہوئے ہمیں خوشی ہے کہ یہ جرگہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ علی امین صاحب کے پاس آئی وہ کی بھی گورنمنٹ کے پاس آئی انہوں نے خوش کے ناکھون لیے ہم امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ بھی اس قسم کی فیشس حکومت کے جو ہدکنڈے ہیں یہ نہیں ہوں گے تاکہ یہ ملک اور قوم کسی بہتری کی طرف جا سکے